اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ کی جو پرائیویسی پولیسی ہے وہ بلکل ہی بلیر ہے کو اس میں بتایا نہیں کیا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو سیف کیا جائے بلکہ بہت ڈینجرس اس کی جو پولیسی ہے سیف پرائیویسی پولیسی وہ یہ ہے اسے آپ نے لکھا ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بھی کسی بھی کام کے اندر آپ نے فر ایجامل ہم نے پرورمیشن دیدی اب ہم آپ کی پکچر جو ہے وہ ہم نورمل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھیج بھی سکتے ہیں بھلے ہم اس کو بل بورڈ میں لگائیں بھلے ہم اس کو فیس ٹیکنالوجیس میں لگائیں یہ ریشن بیس ایک چھوڑی سے کم نہیں ہے اور اسے بس اتنا سارا ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ کا ڈیٹا ہے آپ کی جو پکچرز ہیں وہ یہاں پہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں وہ آپ کے موبائل سے یہ چیزوں نے بتائی نہیں کہ آپ کی پکچرز کو کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سار چیزیں جب آپ اس کو انسٹرال کرتے ہیں تو کافی سار چیزوں کی پرمیشن مانگ رہے ہیں جو کی ڈینجرس ہو سکتے ہیں ریشن ہیکرز ویسے بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا ہیک کرنے میں ماہر نہیں تو اسی لئے ماہرین جو ہیں آئیٹی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فیس ایپ کو اپنی ذمہ داری پر استعمال کر رہے ہیں خاص کہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو پکچرز ہوں پہلے کسی آنلائن سائٹ پر اپلوڈ کیجئے وہاں سے بھی یہاں پر اپلوڈ کیجئے اگر آپ کو استعمال کرنے بھی ہے فن کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے اپلوڈ کی ہوگی خود ہی اجازت دی ہوگی وہ کمپنی کے سرور میں جائے یا آپ کی ساری گیلی کوئی اٹھانی لیں گے ورنہ تو ابھی جو فیس ایپ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی پکچرز کے پاس ایکسیس ہے اور آپ کے پاس کوئی قانونی حق نہیں نہیں ہے کلیم کرنے کا اپنی پرائیویسی کا تو سارے دوستوں سے یہی ریکرسٹ رہے گی کہ خدا رہے اس کو اپنی اس پہ استعمال کرجئے اور اس کے بچیے اور اگر آپ اپنی پرائیویسی کو کھولنا نہیں چاہتے اپنی رسک پہ استعمال کرجئے اگر پرائیویسی کھولنا نہیں چاہتے تو ابھی کیا بھی اس کو ڈیریٹ کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیے کیونکہ آپ کے لئے فیوچر میں بہت بڑی پرابلم ہو سکتے آپ کے گھر والوں کے لئے بھی پرابلم ہو سکتے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ